موسیقی موسیقی غلاب جامن موسیقی کی جوابار موسیقی ساتھ سیکھوڑ 1 وائی فلم بکم بھی ملک درائی ملک اور ساتھ میں بنے لیا ہے لیکویڈ ملک فریش ملک یا کوئی بھی دودھ لے سکتے ہیں فول فیٹ لیا لیکن ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمیں شیرہ بنانے اور شیرہ بنانے کے لیے ہمیں تین الائچیاں چاہیے ساتھ میں ایک کپ چینی چاہیے اور ایک کپ ہی ہمیں پانی چاہیے ٹھیک ہے ہم بناتے ہیں جی سب سے پہلے شروع کریں گے شیرہ مطلب کہ چاشنی بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے ایک پین میں ڈال دیا پانی ایک کپ پانی اور ایک کپ شگر آپ میٹھا اگر کم لینا چاہتے ہیں تو ڈائٹ کونشیس ہیں یا کچھ بھی تو آپ چینی کم بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ کو میٹھا پسند ہو تو یہ میں نے اس کو بس اتنا پکائیں گے کہ یہ چینی جو ہے وہ کھل جائے ساتھ میں میں دو تین الائچیاں بھی ڈال دوں گی تاکہ اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ اچھا سا آ جائے سپون میں ہلاتی رہوں گی ساتھ ساتھ تاکہ جو ہے وہ چینی جو ہے وہ جلے نہیں ساتھ میں پین کے ساتھ نہ لگ جائیں یہ دیکھیں تقریباً گھل چکی ہے جیسے ہی بوائل ہونا شروع ہوگا پانی ہم اس کو جولے کو بند کر دیں گے اور اگر آپ چاہیں تو ساتھ میں لیمن جوز ایک لیمن جوز بھی ڈال سکتے ہیں اپسنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال لیں اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں اس کا ٹیسٹ درہ ڈیفرنٹ سا ہوگا اور مزے کا ہوگا اور پھر اس لیمن جوز ڈالنے سے آپ ٹیسٹ جو ہے بلکل بزار کے گلاب جامن جیسا ہوگا تو یہ دیکھیں جی تقریباً چینی جو ہے وہ گھل چکی ہے پانی وہ بڑھنے لگا ہم بس ایک منٹ اس میں سپون ہلائیں گے اور پھر فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے بلکل ٹھیک ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے اس کو رکھ دیں گے چاشنی ہماری ہو چکی ہے ریڈی اب ہم آ جاتے ہیں گلاب جامن بنانے کے لیے گلاب جامن بنانے کے لیے میں نے ایک باول لے لیا اور سب سے پہلے میں نے ایک کپ جو ہے وہ ڈرائے ملک لیا ہے دودھ تو ہر کے بچوں کا بھی گھر میں پڑا ہوتا ہے میں نے یہ نیڈو لیا ہے آپ کے پاس جو سا بھی ہے فل فیڈ جو دودھ ہوگا ڈرائے ملک پاوڈر ملک جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے ساتھ میں لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے میدہ وائٹ فلور لیا ہے آپ دوسرا اگر دیسی آٹا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ آپ وائٹ فلور یوز کریں ساتھ میں میں نے ون اینڈا ہاف ٹی سپون میں نے لے لیا ہے بیکنگ پاوڈر یہ ہم نے ون اینڈا ہاف ٹی سپون ہم نے لے لیا بیکنگ پاوڈر اور پھر ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون تقریباً آئل ڈالیں گے ٹھیک ہے ٹو کر لیں یا ٹری ٹیبل سپون آئل کر لیں چیزوں کو ہم رکھیں گے سائٹ پر جو جو ہو چکی ہیں پہلے ان چیزوں کو ہم کر لیں گے مکس اچھے سے مکسنگ ہو چکی ہے تقریباً اور اب ہم چاہیں گے کہ ہم ڈال دیں اس میں آئل ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور پھر سے ہم اس میں مکس کریں گے پہلے ہم سپون سے ہلائیں گے اس کو اچھی طرح سے اچھے سے ہم سپون کی ہلائیں گے اچھی طرح سے اس کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا دودھ لیں گے لیکوٹ فل فیٹ ہے وہ بھی اور ہم اس کو اچھی طرح سے گون لیں گے سوفٹ سے ہم نے بنا لینی ہے اس کی ڈو اس کے بعد ہم بنائیں گے بالز کلاب جامن تو تقریباً کوئی بھی فیسٹیبل ہو کسی کے گھر بچہ ہو کسی کے گھر بڑے ہو کسی کے گھر جانا ہو مطلب کوئی بھی فیسٹیبل ہو تو آپ اس میں کلاب جامن لوگوں کے گھر میں بھی لے کے جاتے ہیں اور لوگ لے کر بھی آتے ہیں کوئی بھی خوشی کا موقع ہو تو ان کی بات ہی الگ ہوتی ہے تو تقریباً ہر کسی کو کلاب جامن تو پسند ہی ہوتے ہیں تو کیوں نہ گھر میں بنائیں اور واوا کرائیں سب سے ہے نا تو چلیں جی اب ہم نے کیا کیا کہ سپون سے ہمارا گزارا نہیں ہو رہا تھا ہم نے ہاتھوں کا استعمال کیا اور دانتوں کا استعمال ہم انشاءاللہ جی اس کو بنانے کے بعد کریں گے تو فیل حال ہم ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو اچھے سے ہم گھوندیں گے تیزی تیزی سے ہم ہاتھ جلائیں گے تھوڑا تھوڑا سا دور ڈالیں گے جتنا اس کی ضرورت ہو اور سوفٹ سی ڈو بنانیں گے ہم اچھے سے اور اگر آپ دیکھیں کہ اس کو اس کے بعد مسلنا بھی ہوتا ہے اچھے سے اگر باول میں آپ دیکھیں کہ نئی مسلہ جارہا اس کو اچھے سے نہیں گھنڈا جارہا تو آپ اس کو شیف پر بھی ڈال کے اس کو مسل سکتے ہیں اس طرح سے مسلنا ہے اس کو اچھے سے تاکہ جو پاورڈر والا دور جو ہوتا ہے وہ اچھے سے اس کا جو ہے نا وہ میلٹ ہو جائے بیچ میں بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں اور بہت ہی آرام سے جیسے ہی آپ کا دل چاہتا ہے چھٹ پر میں چھٹکیوں میں آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے یہ دیکھیں اب مجھے لگ رہا تھا کہ چلیں باول میں نہیں ہم شیف پر اچھے سے اس کو جو ہے نا کر لیتے ہیں میں نے اس کو شیف پر اچھی طرح سے خوب مسلہ اس کو اور موسم اتنا پیارا ہو رہا ہے کہ ہر کوئی باہر نکلا وایا اور موسم کو انجوائے کر رہا ہے ہماری ساتھ میں بھی شاید آپ لوگوں کو آوازیں آ رہی ہو ملے میں خوب شور شور مچا بہے ساتھ ہمارے کوئی پتھان رہتے ہیں اور وہ بچے ان بچوں نے وہ ہنگامہ مچایا بہے کہ نا آپ کو کیا بتاؤں کہ لگتا ہے ان کو پتا چل گیا کہ یہاں پہ گلاب جامن بن رہا ہے چلیں انیویز ہم نے یہ دیکھیں جی دو ہماری تیار ہو چکی ہے ہم نے خوب اس کو مسل مسل کے اس کو گون دیا اب ہم بالز بنائیں گے بالز بنانے کی کا وقت آ گیا اور ہم کیا کریں گے ساتھ میں پہلے سب سے پہلے تھوڑا سا آئل اپنے ہاتھوں پہ لگا لیں گے تاکہ وہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ سٹک نہ ہو اور پھر ہم کھیلتے کھیلتے بالز کے ساتھ اور ہم انجوائے کرتے ہوئے بالز بنائیں گے چھوٹی چھوٹی دیکھیں میرا ہاتھ کتنا آئلی ہو رہا ہے اور بڑا شائنی ہو رہا ہے اور اس طرح سے ہم بالز بناتے جائیں گے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ تھوڑی بڑی بنائیں یا چھوٹی بنائیں جتنا میں نے انگریڈینٹس لیند میں تقریبا سات آٹھ گلاب جاون تو بنی جائیں گے باقی بالز میں نے تھوڑی سی یہ بڑی بنائی ہے کیونکہ یہ ابھی جب میں ان کو آہ فرائے کروں گی تب بھی ان کی آہ تھوڑا سا یہ جو ہیں وہ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے اور جب میں ان کو شیرے میں ڈالوں گی تو وہ تھوڑے سے اور انکریز کر جائیں گے تو آپ چاہیں تو چھوٹے بھی بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں تین بالز میں نے آپ کو بنا کر دکھا دی اب ہم جلدی جلدی ہاتھ ہلائیں گے اور ساری بالز کو گلاب جاون کی بالز کو بنا لیں گے سپیڈ دیکھیں ایسے ہاتھ چلانے ہم لوگوں نے گلاب جاون بناتے ہوئے اور یہ ہم لاسٹ بنائیں گے اس کے بعد اور یہ ہم گن لیتے ہیں ایک گلاب جاون بنائیں جناب اب ان کے فرائے کرنے کی باری آگئی ہے اور ہم بلکل ایک دم کھولتے ہیں میں آئل میں نہیں ڈالیں گے نیم گرم سے آئل میں ڈالیں گے یہ شیرہ ہمارا ریڈی ہے بلکہ اس کو میں نے ہلکا سا نیم گرم بھی کر لیا دوبارہ سے اور اب اس کو ہم نیم گرم سا کریں گے زیادہ تیز نہیں کریں گے اب ہم ون بے ون سارے جو اپنے یہ جو آٹھ گلاب جاون ہیں ان کو ہم ڈالیں گے آئل میں اور یہ دیکھیں ہلکے ہلکے سے اب آئل ہلکا گرم ہے تیز گرم نہیں ہے اور یہ اب فرائے ہو رہے ہیں اگر کچھ گلاب جاون ہوتے ہیں کچھ گلاب جاون ہوتے ہیں وہ ڈاک براون ہوتے ہیں ان میں شیرہ ایڈ کر لیتے ہیں اس سے کلر بلکہ آجاتا ہے تو ہم نے اس میں چینی تو ایڈ کی نہیں ہے اس لئے ہم زیادہ براون نہیں کریں گے زیادہ بلیکش براون نہیں کریں گے ہم لائٹ براون سے کریں گے اور ان کو شیرہ میں ڈال دیں گے یہ تقریباً جو ہیں شیرہ مالکہ ہم اٹھ کیا ریڈی ہے لائٹ براؤن سے ہو چکے ہیں اور اب ہم انہیں شیرے میں ڈال دیں گے شیرہ میں نے پھر سے نیم گرم سا کر لیا اور اس کو ہم ڈھک کر رکھ لیں گے تقریباً 10 to 20 منٹ اچھے سے ان کو ہم ان کو اس میں شیرے میں ڈپ کر کے ڈھکن رکھ کے رکھ دیں گے اب یہ میں نے ڈھکن کر ہٹا کے 20 منٹ کے بعد دیکھا ہے تو یہ تھوڑے اور بڑے بھی ہو گیا اور اچھے سے جوسی ہو گیا اب ان کو ہم ڈالیں گے باؤل میں ڈال کے سرپ کریں گے آپ بھی ضرور بنائیے گا اور اب اس کے بعد ہم باؤل میں ڈالنے کے بعد ہم دانتوں کا استعمال کریں گے وہ کس طرح جی ہم دانتوں سے کھائیں گے تو آپ ایسا کرنا ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اور آپ گھر میں ضرور ٹرائے کریں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگلی ریسپی تک اگلی اپیسوڈ تک مجھے لیں اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی